الحمدللہ عبدہ ورسول ارسلہو بالہذا ودین الحق لیوظہرہو على الدین کلی وکفا باللہ شہیدہ فصل اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعض فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جائیو اللذین آمنوا کرو واسجدو وعبدو ربکم وفعظو الخیر لعلكم تفلحون وجاہدو فی اللہ حق جہادی هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت آبیکم ابراہیم وسماکم المسلمین من قبل وفی آذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکون شہداء علمنا فاقموا الصلاة وعاتوا زکاة واعتصموا باللہ ہوا مولاکم فنیم المولا ونیم المصیر مہتر مزرگو دوستو عزیزو اور بھائیو آپ کے سامنے میں نے سور حج کی آخری دو آیات کی تلاوت کی ہے جن میں مسلمانوں سے خطاب ہے اور ان کو ان کی ذمہ داریاں یاد کرائی گئی ارشاد ہوا یا ایو اللہزین آمنوا رکعو واسجدو وعبدو رب ایمان والو رکوع کرو سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی اختیار کرو وفعل الخیر اور خیر کے کام کرو رکوع اور سجدہ اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ نماز کے دو اہم ترین ارکان ہیں اور نماز دین کا اہم ترین رکن ہے تو ارکعو واسجدو سے برات نماز کا قیام اور نماز روزہ حج زکاة کا احتمام ہے اس لیے کہ اس کے بعد آ رہا ہے وابدو رب کو اپنے رب کی بندگی کرو اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں اپنے رب کی عبادت کرو ورشپ کرو یا اللہ کی بندگی اس کی غلامی اختیار کرو تو نماز روزہ کے ذکر کے بعد اللہ کی بندگی کرو سے مراد جو ہے اللہ کی عبادت کرو نہیں ہے اللہ کے بندے بن جاؤ اس کے بعد فرمایا وفعل خیر خیر کے کام کرو اسلام کو اگر ایک عمارت کے حوالے سے سمجھا جائے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں پر رکھیے ایک بنی الاسلام والا خمس اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے پانچ اسلام کی بنیادیں شہادت اللہ اللہ علیہ اللہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے زباد کو یہ عبادت کے لائق نہیں ہے وَعِقَابِ الصَّلَا وَبْنَوَادِ عَدَا کرنا وَعِدَاءِ الزَّقَاءِ وَبْنَوَادِ عَدَا کرنا وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَدَانِ بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ الصلاة والعماد الدین نماز دین کا ستون ہے اب دونوں حادثوں کا حدث کو آپ پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں امارت کا تصور آئے گا کہ جو ستونوں والی ہیں ستونوں میں سے ایک ستون نماز ہے اور جب بھی امارت کا تصور ہوتا ہے تو اس کی بنیاد کا بھی تصور ذہن میں آتا ہے ستونوں کا بھی آتا ہے تو پھر چھت کا بھی آتا ہے پوری ملڈنگ تو تبھی بنے گی تو مونیہ الاسلام والا خمسن میں نماز کے پیدل جو دین کی بنیادیں ہیں وہ کونسی ہیں روزہ زکاة اور حج تو یہ چاروں تو پلرز ہیں جن پر دین کی امارت کھڑی ہے اور اس کی بنیاد وہ ایمان ہے اصل میں ایمان جو ہے وہ دل کے اندر ہے دل نظر نہیں آتا میرے دل پہ کتنا ایمان ہے وہ آپ نہیں جانتے ہیں آپ کے دل میں کتنا ایمان ہے وہ میں کبھی نہیں جان سکتا وہ اللہ جانتا ہے یا ہم خود جانتے ہیں کسی درجے میں دیکھے اللہ تو ٹھیک جانتا ہے پورا پورا جانتا ہے اب ایمان کا ایک نظر آنے والا حصہ ہے وہ گواہی ہے زبان سے اس کو بھی ایمان کی پانچویں بنیاد بلکہ پہلی بنیاد سمجھے وہ قرار دیا گیا ہے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور یہ بھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے یہ زبان سے گواہی ہے یہ اسلام کی بنیاد ہے اور دل سے یقین اس بات پر وہ ایمان کی بنیاد ہے یعنی اگر اسلام اور ایمان میں تفرک کیا جائے تو اسلام جو ہے یہ نظر آنے والا حصہ ہے اور ایمان جو ہے یہ نہ نظر آنے والا حصہ ہے تو نہ نظر آنے والا حصہ تصدیق بالقلب ہے اور یہ الفاظ بھی آپ کو یاد آگئے ہوں گے کہ ایمان مجمل کی الفاظ کیا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں جیسا کہ وہ اس کے اسماع اور صفات سے ظاہر ہیں میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں جیسے وہ اپنے اسماع اور اپنے صفات سے ظاہر ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ تو ہم جانے نہیں سکتے اس لیے کہ وہ تو انسان کے ذہن سے بہت پرے بہت پرے بہت پرے لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانی زبان میں اپنا جو تعارف کروایا ہے وہ اس کے اسماع اور اسی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے سب کے سب نام عربی کے الفاظ ہیں جو بہمانی الفاظ ہیں الہ کا بھی مطلب ہم جانتے ہیں رحمان کا رحیم کا ودود کا غفور کا لطیف کا خبیر کا علیم کا سمی کا ستار کا غفار کا یہ سب عربی کے الفاظ ہیں اور ان کے مطلب بھی ہم سمجھتے ہیں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں کہ وہ سننے والا ہے سننا انسانی صفت ہے دیکھنے والا دیکھنا انسانی صفت ہے علم یہ انسانی فنکشن ہے تو انسانی زبان میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے اسماع ہمیں بتائے گئے ہیں اور انہی کے حوالے سے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچاتے ہیں آمنتو باللہ کا ماں ہوا بی اسماعی ہی وصفاتی ہی میں اللہ کو مانتا ہوں جیسے کہ وہ ظاہر ہو رہا ہے اپنے اسماع اور صفات سے وَقَبِلْتُو جَمِعِ احکام ہی اور میں اس کے تمام احکام کو مانتا ہوں اقرار باللسان میں اس کا زبان سے اقرار کرتا ہوں فَتَسْلِقُمْ بِالْقَلْبُ اور دل سے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اس کو ٹیسٹیفائی کرتا ہوں سیٹیفائی کرتا ہوں کہ یہ ایسا ہی ہو تو اسلام کی بنیاد ایمان پر ہے اور اس ایمان کے اوپر جائے وہ چار پلرز کھڑے ہیں نماغ روزہ حج زکاة کے ان کے اوپر اسلام کی چھت ہے اور وہ چھت کیا ہے ایک لغت میں بیان کیا جائے تو وہ بندگی رب ہے اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک تسلیم کر کے اپنے آپ کو اس کی غلامی میں دے دینا کہ تُو میرا مالک ہے تُو سیاہ کرے سفیل کرے میں حاضر ہوں تُو مجھے کچھ کھانے کو دے دے تو ٹھیک بھوکا رکھے تو بیت رکھ تیرا حکم ہے میں سرِ تسلیم خام کرتا ہوں میرے پاس میری کوئی شکایت نہیں ہے یہ ہے غلامی اور اس کے حکموں کو ماننا تُو نے حکم دیا یسے تُو نے حکم دیا جی حضور میں حاضر ہوں یہ غلامی ہے اب اس غلامی کے بھی کئی لیولز ہیں یعنی یوں سمجھئے کہ اسلام کی چھت جو ہے وہ کئی منزلوں والی ہے اس کی جو پہلی منزل ہے وہ ہے اتعاق اللہ اور اس کے رسول کے تمام حکموں کو ماننا پہلے تھا اللہ کو ماننا اب ہے اس کے تمام حکموں کو ماننا اتعاق اللہ کے بندوں کے ساتھ اس سے ضرور ہے یہ بھی کیا ہے یہ بندگی کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں یہ شامل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت اس کے بندوں سے پیار بھی کریں اور اس کے بندوں کی خدمت بھی کریں اس خدمت کے بھی تین لیولز ہیں بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ بھی انسانی خدمت ہے کسی کے غریب کی امداد کر دینا پیسے سے یہ بھی انسانی خدمت ہے اسی طرح بیل فیر کے جتنے بھی کام ہیں یہاں تک کہ کوئی نابینا ہے سڑک پار کرنا چاہتا ہے آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر سڑک پار کروا دیں یہ بھی انسانی خدمت ہے اس سے بھی نیچے آ جائیں راستے سے کوئی تکلیف دے چیز ہٹا دینا یہ بھی انسانی خدمت ہے اور قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حد تک پہنچا دیا کہ تمہارے چہرے پر اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکراہت لانا جائے یہ بھی کیا ہے یہ صدقہ ہے یہ نیکی ہے تو ادھر سے شروع ہو جائیں اور اس کی انتہا کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ میں اس کروں گا تو چھوٹے چھوٹے انسان کی خدمت یہ جو کام ہے یہ بھی دین کا تقاضہ ہے بندگی کا حصہ ہے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا یاد رکھنے والا فرمان ہے جو انہیں یاد ہونا چاہیے اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ خدمتِ خلق بھی بندگیِ رب کا تقاضہ ہے آپ نے فرمایا ہے من احبا للہ و اب غضا للہ جس نے کسی سے پیار کیا تو اللہ کے لئے اور کسی سے بغض رکھا تو بھی اللہ کے لئے من احبا للہ و اب غضا للہ و آقا للہ کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لئے و منعا للہ اور کسی کو دینے سے ہاتھ روک لیا تو اللہ کے لئے فَقَدِسْتَكْمَلَ الْإِمَانِ تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا یعنی ایمان مکمل کس سے ہو رہا ہے انسانی تعلق سے اگر صرف اللہ کے ساتھ تعلق ہے تو مالکہ آپ کے ایمان مکمل نہیں ہے اس کا اصل تعلق یہ دو چیزوں کے ساتھ یاد رکھے گا ایک تو یہ کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ میرا نہیں ہے یہ اللہ کا اور دوسرا یہ جو انسان ہے میرے سامنے یہ کوئی غیر نہیں ہے میرے رب ہی کے بندے ہیں یہ بھی ان دونوں دنوں کو ملائیں گے تو اگر میرے پاس کچھ ہے اور میں اللہ کے کسی بندے کے کام آ سکتا ہوں تو میں کام آم گا اور اگر ان دونوں تو صورات میں کوئی جھول آئے گی کہ اپنے مال کو میں اپنا سمجھ بیٹھوں گا میں نے کمائے آئے پھر اللہ کون ہوتا ہے اس میں دخل دینے والا ماد اللہ پھر تو یہی ہوگا اور دوسرا یہ جو انسان ہے میرے سامنے یہ میرے کچھ نہیں لگتے ان دونوں کو ملائیں یہ بھی میرے رب ہی کے بندے ہیں میرے بھائی بند ہیں لہذا ان کی خدمت میرا فرض ہے تو اللہ تعالیٰ کے ایمان کا جذوے لا ينفق اس کو علیدہ نہیں کیا جا سکتا وہ کیا ہے وہ خدمت خدمت ہے اس کا اپنے دلائی درجہ کیا ہے بھوکے کو کھانا کھلانا اندے کو راستہ دکھانا راستے سے تکلیف دے چیز ہٹانا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا کسی کی تکلیف دور کرنا یہاں تک ہی اسی میں آگے آ جائے گا کہ آپ کے دو بھائی لڑے ہوئے ہو ان کے درمیان آگے بڑھ کر صلح کرانا آپ کے علم میں آئے کہ دو میہ بیوی ان کی آپس میں ناراضگی ہے بیوی جھوڑ کر اپنے بیکے گئی ہوئی ہے آپ اسے لا تعلق نہ رہیں ہم اپنا فرض سمجھیں کہ ہم ان کے درمیان ریکنسائل کروانے کیلئے ہم آگے بڑھیں تاکہ اللہ کے دو بندے آپس میں مل جائیں پھر اسی طرح خدمت کی بے شمار کام ہے کہ جن میں آپ انٹریسٹ لے سکتے ہیں آپ کانٹریپورٹ کر سکتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا آپ کی بندگی جہ کوئی اپروہ ہو اس کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسانوں کو جہنم میں گرنے سے بچانے ہوئے یعنی اسے میں رکھیے گا کہ یہ جو منزلیں ہیں نا پہلی منزل دوسری منزل تیسری منزل پہلی منزل پہ ہوا میں نہیں کھڑی تھی پلر پر کھڑی تھی وہی پلر تو اوپر جڑے گے تو دوسری منزل جائے وہ کھڑی ہوگی پھر پلر اور اوپر جائے گے تو دوسری منزل کھڑی ہوگی تو دعوت دین لوگوں کو آخرت کے عذاب سے خبردار کرنا لوگوں کو اللہ کی سرکشی سے نکالنا اللہ تعالیٰ کا تعارف کروانا کہ دیکھو درہا غور تو کرو یہ کھانا جو تم کھا رہے ہو یہ پانی جو تم پی رہے ہو یہ آگ جو تم جلا رہے ہو یہ تمہیں کس نے پروائیڈ کی ہے بڑا خمصورت مقام ہے قرآن مجید کا سورہ واقعہ میں چار نشانیاں بیان کی گئی ہیں کیا تم نے کبھی غور کیا کہ تمہاری اولاد تمہاری ضرورت تھی لیکن تم اقیلے اولاد پیدا نہیں کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے تمہاری بیوی بنائی ہے اور تم اس کے رحم میں کتلہ ٹپکا جاتے ہو اور پھر کون پیدا کرتا ہو تم بناتے ہو اس کو اس نطفے کو ایک بچے میں تم تبدیل کرتے ہو یا ہم اس کے تبدیل کرنے والے ہیں مطلب کیا ہے تمہاری بیوی بھی ہم نے بنائی ہے اس کی بچے دانی بھی ہم نے بنائی ہے اس کا پورا جسم سپورٹیو بنایا ہے ٹیکنینسی کے لئے ڈیلیوری کے لئے وہ ہم نے بنایا ہے پھر اس کا سارا ہارمونل سسٹم اس کی ساری بائیک کمیسٹری وہ سب کی سب جو کام کر رہی ہوتی ہیں اس پروجیکٹ پر وہ سب ہمارا نظام ہیں تو اَا اَنْتُمْ تَخْلُبُونَوُ بَتَوَا بَنَتُمْ اس کو بڑھاتے ہو اَمْنَحْمُ الْخَالِقُونَ یا ہم اس کے بنانے والے ہیں پھر فرمایا کیا فَرَئِتُمْ مَا تَحْرُسُو کیا تم نے کبھی غور کیا تم بولتے کیا ہو ایک ڈانہ چھوٹے سا اَا اَنْتُمْ تَذْرَوُنَوُ کیا تم اس کو اگاتے ہو اَمْنَحْمُ زَارِوُ یا ہم اس کے ہوگانے والے ہیں کسان کیا کرتا ہے ایک صرف چھوٹے دانہ زمین میں بوہ دیتا ہے بلکہ بوتا بھی نہیں کہتے بہت صرف زمین پر فینک دیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ پھر اس بیچ کو پھاڑتا ہے پھر اس سے پودا ہوگاتا ہے پھر اس پر کچھ چھلیاں آتی ہیں خوشے ہوتے ہیں کئی کئی اور ایک دانے سے ساتھ ساتھ ہوگر اس سے بے زیادہ دانے پیدا کرتا ہے تم کرتے ہو یا اللہ اس پر ہوگا ہے تیسرا سوال پوچھا اَفَرَائِتُمُ الْمَا اللَّهِ تَشْرَقُوا کہا تم نے کبھی غور کیا جو پانی تم پیتے ہو اَاَنْتُمْ اَنْقَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْنَحْلُ الْمُنْزِرُونَ کیا تم اسے باطنوں سے اتار کے نیچے لاتے ہو یا ہم اس کے نیچے لانے والے ہیں انسان کو تو پتا بھی نہیں کہ یہ پانی آ کہاں سے آئے ہم نے تحقیق کی پتا چلا ہو یہ تو کھلیج بنگال میں سے بخارات اٹھتے ہیں اور پھر وہ ہمالیا کے دور جاتے ہیں پھر اوپر چاہ جاتے ہیں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں بادل بن کر مولک رہتے ہیں پور ایڈین سب كورڈنیٹ اور جہاں جا اللہ چاہتا ہے وہاں بارش برساتے ہیں پھر فرمایا تبھی غور کیا تم نے وہ آگ جو تم جلاتے ہو اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا تھا یہاں وہ اس کے ہوگانے والے ہیں آج بھی اگرچہ ہم لگڑیاں نہیں جلاتے ہیں گیس جلاتے ہیں لیکن وہ ماجز کی تیلی جہت وہ پھر لگڑی لگی ہوتی ہے اس کے پیچھے تو اور نکستانوں میں ایسے درخت بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ رگڑ کھاتے ہیں تو باقاعدہ آگ پیدا ہوتی ہے لیکن آج ہم غور کریں کہ زمین کے نیچے دس ہزار فٹ سمندر کی تیگہ بھی پانچ ہزار فٹ فٹ نیچے گیس اور پیٹرل کسے رکھا ہے میرے اور آپ کے گھر کا چولہ اور ہماری گاڑیاں چلانے کے لئے ہماری موٹر سائیکلیں چلانے کے لئے ہماری انڈسٹری چلانے کے لئے وہ سارا کیا ہے ہماری معیشت کا سامان ہے تو جو اللہ کو نہیں مانتے ان سے گفتو کرنا کہ بھائی دیکھو یہ کھانا جو تم کہا رہے ہو یہ تم نے تو نہیں بنایا یہ اولاد جس کو تم اون کر رہے ہو یہ تم نے تو نہیں بنائی یہ آگ جو تم نے تو نہیں بنائی یہ پانی تم نے تو نہیں بنایا اس رب کو مانو اس کی بندگی اختیار کر لو اس کی ادعات اختیار کر لو اور پھر اسی کا دوسرا حصہ کیا ہے ایک دن آئے گا کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور اپنے رب کے حضور حاضر کیے جائیں گے اور ہمیں اپنے آمال کی جواب دے کر دیوں اور بدلہ ملے گا بھلائی کا بھلا اور برائی کا برہ اور یا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے باغات ہوں گے اور یا ہمیشہ 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 ہی آگ ہوگی اب یہ پیغام بھی اللہ کا انسان تک پہنچانا یہ دوسرا درجہ ہے انسانی خدمت جس کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بتایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسے جیسے آگ کا ایک بہت بڑا علاؤ اور تم سب اس میں گر پڑنا چاہتے ہو اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر کھینج رہا ہوں اوہی آگ بھی نہ گرو آگ بھی نہ گرو آگ بھی نہ گرو تو دعوت دین تبلیغ دین اللہ کی بندگی کی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کی دعوت اور جہنم کی آگ سے بچرے کی دعوت یہ بھی کیا ہے؟ یہ خدمت خلق ہے دین کا کام تو ہے یہ لیکن اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے وہ خدمت خلق کے ساتھ ہے تیسرا اور اہم ترین درجہ یعنی اس امارت کی تو تیسری چھت ہے اس پر خدمت خلق کیا ہے؟ اس پر خدمت خلق ہے کہ اس زمین پر اللہ کا عدل قائم کرنا دیکھئے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی آغاز کے بعد تیس سال تیس کمرے سال اس دنیا میں گزارے ان تیس سالوں میں آپ نے کیا کیا؟ جائے کہ پچھلے دو جنگوں میں اس پر تفسیر سے گفتگو ہوئی کہ آپ یتلو علیہم آیاتیہی و یدکیہیم و یعلمو من کتابہ و علیکم اس کی تقرار کرتے رہے لوگوں کو قرآن مجید پڑھ پڑھ کر سناتے رہے اور ان کا تذکیہ کرتے رہے لیکن اس تذکیہ کے نتیجے میں آپ نے کیا؟ کیا اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بس تمہیں دافتہ بتا دیا ہے اب دل کو اور مانجھو اور مانجھو اور مانجھو اس میں کوئی محل باقی نہ رہے نہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حدیث جبریات حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے جبرائیل کو رہم دیا کہ فلام فلام بسکیوں کو اس کے رہنے والوں کے سمیت ان پر اگھڑتے ہیں تو جبرائیل قبائی دیتے ہیں جن سے سچی قبائی کسی کی نہیں اور بیان کون کر رہے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے سچا ہوئی نہیں کہ جبرائیل نے عرض کی کہ اللہ ان بستیوں میں تھی تمہارا تیرا فلام فلام بندہ ہے کہ جس نے پلک جھبکنے کی دیر بھی تیری نافرمانی نہیں اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی فرما برداری ہے کتنا نیک آدمی ہے وہ کہ پلک جھبکنے کی دیر بھی اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں تو اللہ نے فرمایا کہ ان بستیوں کو پہلے اس پر اُلٹو اور پھر دیسوں پر اُلٹو کیوں اس لیے کہ میری بغاوت میری نافرمانی دیکھ کر کبھی اس کا چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلا وہ اتنا اپنی ذاتی نیکیوں میں مست ہے کہ اس کو کوئی کنسر نہیں نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی بغاوت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی حکموں کو توڑا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فرمودات کو نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو پامتنے روضہ جا رہا ہے اور وہ لگا ہوا کچھ تصویر کرنے ہیں یعنی وہ تصویر کی جو ایک نیکی ہے اس کو نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آفینس قرار دیا اس شرس کے لیے کہ جو اسی میں مصروف ہے اور اردگد سے بلکل بے خبر ہے کہ اردگد اس کے رب کی نافرمانی ہو رہی ہے کسی اور کی نہیں اپنے رب کی نافرمانی یہ پرانے زمانے میں نمک حلال کا ایک تصور تھا نمک حلال اور نمک حرام یہ تصور کیا تھا کہ جو شخص آپ کے گھر کا نمک کھا لے وہ آپ کے زیرے بارے احسان آ جاتا تھا اور وہ کبھی آپ کو نحسان نہیں پہنچا تھا یہ بڑا ذکر بڑا خوبصورت ایک نقشہ پیش کرتا ہے کہ جب اللہ کے فرشتے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے گھر آئے ان کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے تو حضرت عبراہیم بڑے مہمان نواز تھے بس مہمانوں کو بٹھا کر اور فٹا فٹ اندر گئے اور ایک بھونا ہوا بچڑا یعنی آپ تصور کیلئے کہ اس کو زبا کیا پھر گوشت بنایا اور پھر فٹا فٹ اس کا بار بی کیو بنا کر لا کے پیش کر دیا مہمانوں کے سامنے حجاب چونکہ وہ فرشتے تھے لہٰذا وہ ہاف نہیں بڑھا رہے اب اس کا نقشہ بڑا خمسوت کیاچا ہے یعنی چھپیسے بارے کے آخر میں فرمایا کیا آپ تک ابراہیم کی مہمانوں کی خبر نہیں پہنچی کہ جب انہوں نے جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں آئے تو انہیں سلام پیش کیا ابراہیم علیہ السلام نے بھی والد انہوں نے سلام کہا اور دلی دل میں کہا قوم مکرون یہ کچھ انلون سے لوگ لگتے ہیں فراغا الہاہلہی اس کے باوجود دوڑے اپنے گھر کو فجابیجن سمین اور ایک بچڑا گھی میں تلا ہوا لے آئے باربی کو بنا کر یا تل کر فقربا ہو الہی اور ان کو بیش کر دیا قال اللہ تعالو لیکن چونکہ انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا تو حضرت ابراہیم نے حران ہوگا پوچھا تو آپ کھاتے کیوں نہیں ہیں اس کے بعد فرمایا فاؤ جا سب منہوں مخیفہ ابراہیم علیہ السلام کو ان سے خوف آنے لگا کہ یہ کہیں میرے دشمن تو نہیں ہے کہ میرے گھر کا نمک نہیں کھانا جاتے اب وہ سمجھ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام اپریہنسف ہو رہے ہیں قَالُ لَا تَخَفْ تو کہنے لگے کہ ڈرئیے مر وَبَشْرُهُوَ بَتَایا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں وَبَشْرُهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ اور انہیں ایک اقل مند سمجھدار علم والے بیٹے کی خوش قبری دے دی یہ حفظِ حساق کی خوش قبری تھی تو جس کا نمک کھا لیا جائے اس کے ساتھ وہ حفاظ دار کیا جاتا تھا تو توجہ لیلانا ہے دعوت و تبلیغ میں صرف دعوت و تبلیغ یہی نہیں ہے کہ آپ ڈنڈا مار کے آ جائے نہیں توجہ لیلانا بڑی دل سوزی کے ساتھ ہم دردی کے ساتھ کہ یہ جو ہم کھانا کھا رہے ہیں یہ جو ہوا ہم انجوائے کر رہے ہیں یہ جو سانس ہم لے رہے ہیں یہ جو میرا جگر میرے گردے یہ سب کچھ کر رہے ہیں یہ کس نے دیا ہمیں ہزاں نے دیا ہمیں آؤ بھائی اس کی بندگی اختیار کر لیں اس کی اطاعت کریں اس کی بغاوت نہ کریں یعنی آہستہ آہستہ گفتگو جب بھی انسان کو موقع ملے خاص طور پر اپنے تعلق والوں سے اپنے بچوں سے اپنے گھار والوں سے اپنے رشتہ داروں سے پھر دونتوں سے پھر کولیٹ سے اور پھر کرتے کرتے ہیں انسان جو ہے پوری نو انسانی کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کروائے اور پھر ڈسکس کرے تاریخ بھی یہ عام ہماری جمعیفنے ہوتی ہیں ان میں ہم بہت کچھ ڈسکس کرتے ہیں مثلا آج کل سیاست جو ہے ہم ڈسکس کرتے ہیں اسی میں یہ ڈسکشن کہ بھائی تم پتا ہے تاریخ میں جن لوگوں نے جنی پہلے تعارف کروا کے جن لوگوں نے اللہ کو نہیں مانا اور اللہ کے رسولوں پر اذکار کیا ہے یہ بتا کر کہ اللہ نے اس کام کے لئے اپنے پیغمبر پر بھیجے اور تاریخ بتاتی ہے قرآن مجید گواہی دیتا ہے جو اللہ کا کلام ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے بھیجے کو ان پیغمبروں کو ماننے سے انکار کیا اللہ نے ان کو دنیا ہی میں تباہ کر دی قومِ نور سلاب کا شگار ہو گئے صدیت بارش قومِ فران سوندر میں غرق ہو گئی قومِ آگ تیز آنڈی کا نوالہ بن گئی قومِ سمود ایک زلزلے کا شگار ہو گئی قومِ نور اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو ہلر دیا اس کے رہنے والوں پر اور اہلِ مدین وہ ایک زوردار آواز کا نشانہ مرے اور بھئی بھسم ہو کر رہ گئے یعنی اپنی گفتگووں میں اللہ کے دین کا تعارف اللہ کے دین کی تبدیل انسانی ہمدردی کے ساتھ بٹا مارنے کے لئے نہیں دنڈا مارنے کے لئے نہیں دل سوزی ہمدردی انسانی خدمت کا جذبہ ممسٹ ہے تو تیسرا درجہ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں بتا چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں جو ساتھی میسر آئے آپ نے انہیں اورگنائز کیا اور پھر آپ نے ٹکر لینی کفر کے ساتھ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی حکمران بن گئے اب وہ حکمران بنے تو آپ نے کیا کیا اپنی کوئی ذاتی ڈائنسٹی قائم کی نہیں کوئی تخت بنوایا نو کوئی تاج بنوایا نو کوئی پوشاک بنائی نو کوئی محل تغیر کروایا نو کیا 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 اللہ کا عدل اللہ مالک ہے نا بھارا وہ تعیون کرتا ہے کہ تمہارا یہ حق ہے تمہارا یہ حق ہے میرا یہ حق ہے آپ کا یہ حق ہے میرے اپنے والد پر کیا حقوق ہے اور میرے اپنے بچوں پر کیا حقوق ہے اس سب کا تعیون کیا سرمائے اور میرے میرے کے درمیان عدل کیا ہے مرد اور اور کے درمیان عدل کیا ہے اسی طرح افراد اور اورگنیزیشن خاص طور پر حکومت کے درمیان عدل کیا ہے یہ سمام چیزیں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دے دی منتقل کر دی اور عدل جو تھا اللہ کا عدل میں کیوں کہہ رہا ہوں دو دفعہ یہ بات کہ عدل ہمیشہ کسی ریفرنس سے ہوتا ہے ہمارے ملک میں عدل پاکستان کے آئین کے ریفرنس سے ہوتا ہے اس لئے آپ کو معلوم ہے کہ جج بھی آئین کا حلف اٹھاتے ہیں لیکن آئین میں امکان ہے کہ عدل نہ ہو کیوں آئین بنانے والے جب بھی اللہ کا قانون نہ ہو اللہ کا دیا ہوا آئین نہ ہو وہ تو ہوتا ہی مبنی مرادل ہے تو امکان ہے کہ وہ جسٹس پر تو اپنی نہ ہو اگر سرمایہ دار آئین بنائیں گے تو سارا کا سارا جو جھکاؤ ہے وہ سرمایہ کی طرف ہوگا ملدور بنائیں گے تو محنت کی طرف ہوگا مرد بنائیں گے تو مردوں کی طرف ہوگا عورتیں بنائیں گے تو عورتوں کی طرف ہوگا یہ کیا ہی نائنصافی زمین پر ہوتی ہے لیکن جب اللہ کا عدل آ جاتا ہے تو پھر تمام انسانوں کے درمیان عادل قائم بناتا ہے اس لئے کہ اللہ مردوں کا بھی رب ہے عورتوں کا بھی رب ہے بڑوں کا بھی رب ہے چھوٹوں کا بھی رب ہے رب ہے باپوں کا بھی رب ہے بیٹوں کا بھی رب ہے سرمایہ داروں کا بھی رب ہے اور محنت کشوں کا بھی رب ہے اور وہ عوام کا بھی رب ہے اور حکمانوں کا بھی رب ہے لہٰذا اب انسانی خدمت کا جو ہائیسٹ لیبل ہے وہ کیا ہے انسانوں کے درمیان عدل قائم کر دیا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کا چارج سنبھالا اس پر انہیں جو خطبہ دیا وہ اسلام کی اس نیچر کو واضح کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ لوگو اے ایمان والو تم نے مجھ پر جو ذمہ داری ڈالی ہے اس کے ساتھ اگر میں صحیح رہوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے اور اگر میں ٹیڑا ہو جاؤں تو تم پر فرض ہے کہ تم مجھے سیدھا کر دو اکمدل تلوار نکالی کہ ہاں ہم تمہیں تلوار سے سیدھا کریں ساتھ ہی حضرت عبقر نے اپنی بات جائی رہ پر وہ فرمایا کہ تم میں سے ہر قوی میرے سامنے ضعیف ہوگا جب تک کہ میں اس سے حق وصول نہ کر دوں اور ہر ضعیف میرے سامنے قوی ہوگا جب تک کہ میں اس کی داد رسی نہ کر دوں اس کو اس کا حق دلا نہ دوں سمجھے نواجوانوں کے لئے میں نے ترجمہ کیا ہے داد رسی کا مطلب شاید بہت سے نواجوانوں کو نہ آتا ہو کہ ان پر جو زیادتی ہوئی ہے اس کی تلافی کمپنسیشن اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پھر بقاعدہ ایک انسٹیٹویشن کی سکتا ہے حضرت عمر پر بھی حضرت عمر کے بھی نوہ حسانی پر بڑے عظیم حسانات ہیں ویل فیر کا نظام آج جو یورپی اور ممالک میں کینیڈا میں اس کی وجہ سے ہم سب بھاگے جلے جا رہے ہیں کینیڈا اور یورپ وہاں ویل فیر کا نظام ہے اس کے موجد حضرت عمر ہے اور ان کا پولیسی سٹیٹمنٹ کیا ہے کہاں مدینہ کہاں دجلہ اور فرات اگر دجلہ اور فرات کے کنارے پر کوئی کتہ بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا کہ اگر انتظام کرنی سکتے تھے تو وہاں بیٹھے کیا کرتے تھے پھر یعنی پہلے بادشاہ ہوتے تھے وہ سب کچھ ہوتے تھے بادشاہ جج بھی ہوتا تھا کانون بھی ہوتا تھا اور حکومت کا سب رات ہوتے ہوتا تھا حوض عمر نے بڑے عصار کا کام لیا آپ نے اپنی حسیت کو ون تھرڈ پر ریڈیوز کر لیا ہمیر مومنیت تھے نا جج کا عوضہ بنا دیا ہے گوئے جوڈیشری رہدہ کر لیا آج کی زمان میں جوڈیشری حکومت سے رہدہ کر لیا اور اس جج نے باقاعدہ حضرت عمر کو بھی سمن کر کے دکھائے اب اس کی خطب اس کی عدالت میں حادر ہوئے یعنی سربراہ مملکت ہونے کے باوجود اس کی عدالت میں حادر ہوئے اس نے حضرت عمر کے خلاف فیصلہ دیا اور حضرت عمر نے مجل سے شورہ بنائی اور ہر پولیسی میٹر اہم بیشو اس مجلس میں لے کر گئے اور وہاں سے اس کے لئے کنسنسس حاصل کیا کاؤنٹنگ ووڈ سے ہی نہیں کنسنسس حاصل کیا اور بعض معاملات میں حضرت عمر کی ایک رائے تھی دو اور تین دن ہفتے بحث ہوتی رہی تب جاکہ حضرت عمر نے کنس کیا انہوں کے نئی بات یوں نہیں ہوا ہے تو حضرت عمر نے اور بہت سے پہنوں سے بھی اسلام کا جو تعارف کروایا ہے اس کی مثال نہیں ملتی مثال کا طور پر ایک عام شہری کا خلیفہ سے کرتے کے بارے میں سوال کرنا کہ یہ آپ نے کہاں سے بنایا ہے آپ نے خیانت تو نہیں کی واقعہ آپ کو معلوم ہے یہ کیا ہے یہ لیول ہے عمر رضی اللہ عنہ کا اور تعارف ہے اسلام کا پھر برابری کہنا تو بہت آسان ہے کہ سارے انسان برابر ہیں لیکن ہمارے تین خلیفہ جو ہیں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ واقعی دے بلیو کہ ہم اور عام جو شہری ہیں یہ برابر ہیں ان کے خون کی قیمت برابر ہیں حضرت عمر بڑے ذہین آدمی تھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے دیا ہے ان کا قاتل لیکن کوئی پریونٹیو ڈیٹینشن نہیں ہوئی کہ جو ہٹو بچو ہو جائے کوئی سات پیرے دار کڑا کرتے نماز میں کوئی آپ پر حملہ نہ کر سکے یا جہاں چلتے ایک گارڈ ساتھ ہوتا نو جو میرا خون ہے جتنا مہنگا میرا خون ہے اتنا ہی کسی بوڈی گارڈ کا بھی ہے اسی طرح حضرت عثمان حضرت معاویہ حضرت عبر بنانس بار بار خطوط لکھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم فوجیں لے کر آئے میں اپنی حفاظت کے لئے کسی مسلمان کلمہ کو خون نہیں بانا کرتا ایسا ہی حضرت علی بھی یعنی خلیفہ ہے امیر مومنین ہیں اور مجھل سے فجر کی نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں پڑھا کے نکل رہے ہیں اور دروازے پر حملہ ہو جائے تو اس کا مطلب کیا ہے کوئی موڈی گارڈ نہیں تھا تو یہ بھی اصل میں انسانی خدمت کا ہائیش لیول ہے معاشی عدل سیاسی عدل آزادی رائے برابری یہ سب اسلامی اقدار ہیں اور ان کو صرف آپ اس طرح نہ سمجھیں کہ بس یہ اسلامی نظام آئے گا تو ہوگی سمجھیں کہ یہ اسلامی انسانی خدمت کے تقاضی ہے جس طرح بھوکے کو کھانا کھلانا کسی غریب کی مدد کرنا یہ کیا ہے انسانی ہمدردی کے کام ہے ویسے ہی اس کو دین کی تبلیغ کرنا اللہ سے متعارف کروانا آخرت سے متعارف کروانا آخرت سے خبردار کرنا یہ بھی انسانی خدمت کے کام ہے یعنی ایک طرف وہ تبلیغ دین ہے دوسری طرف وہ انسانی خدمت اور تیسرا اللہ کے دین کو قائم کرنے کی دلدو جور کرنا جو صحابہ اکرام نے اور نبی کام صاحب صاحب نے مسلسل 23 کمری سالوں تک کی اس کا بھی مقصد کیا ہے انسانی خدمت اور پھر چشم فلک نے وہ مندر بھی دیکھا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں کہ زکاة کا منشی آیا زکاة کا حساب رکھنے والا عمر المومنین زکاة پڑھی ہے لینے والا کوئی لی آپ نے فرمایا کہ جو لوگ غیر مسلموں میں باٹھ دو پھر آیا کے لیے باٹھ دی ہے اب بھی پڑھی ہے کہا کہ پھر اس کو زمین پر پھیلا دو اللہ کی مخلوق کے لیے اتنا معاشی سسٹم ہو کہ کوئی مانگنے والا نہ رہے کوئی غریب نہ رہے اس سسٹم کو لانا یہ بھی انسانی خدمت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی بندگی کی توفیق دے اور بندگی کا جہاں ہم جو تابودی پہلو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبور کریں اس حد کا یہاں ہمیں تعلق کو مضبور کریں اور انسانوں کی خدمت بھی کریں اقول لو کو لحالا وستغفر اللہ علی ورحمت اللہ علی ورحمت اللہ علیہ وسلمین ورحمت اللہ علیہ وسلم